بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا اور ان کی باڈی کو بورٹ کی ہے امران کھان وزیراعظم بانتے ہیں لیکن اب سوال یہ ہے کہ امران کھان کو اقتدار میں آئے ہوئے تو تقریفاً ساڑھے تین سال ہو گئے تو کیا ملک سے کرپشن کا خاتمہ ہو گیا کیا ہر ایک ادارے میں لوگ پوری مانداری کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو اس افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس سوال کا جواب نہیں ایسا کچھ نہیں اور سب زیادہ افسوس کی تو بات یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورٹ جس کے ساتھ امران کھان کا تعلق سیاست میں آنے سے بہت پہلے کا ہے وہ بھی کرپشن اور منمانی کا وہاں پہ بازار گرم ہے پورے کرکٹ بورٹ ایک ون مین شو کی طرح چاہ رہا ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پی سی بی میں ہونے والی کچھ کرپشن اور اس کرپشنوں ملوث لوگوں کے بارے میں بھی ہوتا ہوں گا لیکن آپ نے اگر ابھی رکھ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پریس کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیوز اور ان کے نوٹفیکیشنز آپ کو بروقت ملتے رہے ہیں امران کھان جن کے اقتدار پہ آنے پہ ہمیں امید تھی کہ ہمارا ملک سپورٹس کے مدان میں بڑا ترقی کرے گا کیونکہ خود ایک سپورٹسمند ہے انہوں نے خود کو کرکٹ کے مدان میں جسہ منوایا اس کی تو کم مثال ہے کرکٹ جو کہ امران کھان کے دل کے بہت قریب ہے حالی میں ہم نے پی ایس ایل سیون میں بھی دیکھا کہ اپنی ہر طرح کی مصروفیت کے باوجود نے نہ صرف اس کی اوپننگ سیرمنی کے لیے وقت نکالا بلکہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ پی ایس ایل کا فائنل محچ لیکنے کے لیے سٹیڈیم بھی تشریف لائیں گے لیکن اس کیل میں اتنی دلچسپی کے باوجود پی سی پی کے حالات ان کی نظروں سے مکمل طور پر کیوں ہو چلے کسی کو نظر نہیں آ رہا کہ کیسے ایک شخص کی منمانی سے پورا کرکٹ بورڈ متاثر ہو رہا ہے اور وہ ایک شخص ہے سلمان نصیر جو اسے پاکستان کرکٹ بورڈ کا مختار عالی بناوا ہے اس کے بارے میں تو بڑی باتیں سننے میں آ رہی ہیں یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کس نے اپنے عوضے اور ترقیہ حاصل کرنے اور پھر ان پر قابض وینے کے لیے کرکٹ بورڈ کی باڈی کے ساتھ ساتھ ساز باز کی کہت جتنے مہتنی باتیں سلمان نصیر کے بارے میں میں آپ اپدادوں کے پہلے یہ حساب کرکٹ بورڈ کے قانونی امور کے سربراہ کے طور پر تائیونات ہوئے تھے لیکن اب سرکاری طور پر چیف آپریڈنگ آفسر کے طور پر خدمات سرہنجام دے گئے مطلب قانونی امور سے بڑھتے بڑھتے اس شخص نے اکیلی پورے بورڈ کا مکمل کنٹرول لے دیا یا تک کہ اس وقت کرکٹ بورڈ میں کمیشنل ہیڈ کی جو سیٹ کھا لی ہے اس پر بھی کسی کو ہائر نہیں کیا جا رہا اس سیٹ کے اختیارات بھی سلمان نصیر اپنے ہاتھوں استعمال کرتے ہیں تمام تجارتی معاہدے بھی اکتہ کر رہے ہیں اور حد تو یہ ہے کہ پی ایس ایل کے لیے ڈیریکٹر کی سطح کے عدے کے لیے ایسا میار طلب کیا جاتا ہے کہ سلمان نصیر کی موجودگی میں کوئی اور اہل سے اہل شخص بھی سیلیکٹ نہ ہو سکے اور پھر اسی صورت میں سلمان نصیر بڑی خوشیاری سے خود ہی اختیار استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے خود کو سی او کے عدے پر فائز کرنے کے لیے اس شخص نے بار بار اسی قسم کے کئی حربے کیا مثال کا طور پر ڈیریکٹرز کی سطح کے عدے کے لیے پندہ سال کا تجربہ اور ماسٹرز ڈگری کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ سی او کی سیٹ کے لیے صرف سات سال کا تجربہ اور ایک انڈرگریجورٹ بیچولر کی ڈگری ڈیمانڈ کی جاتی یہ کیسا تضاد ہے اس کے لیے یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ سلمان نصیر کرکٹ بورڈ کے اندر شکایات کو بھی اپنے تک محدود رکھتا ہے اور پھر ان شکایات کی آر میں دوسروں کو دباؤ میں رکھتے ہیں یہ صاحب اپنی پروموشن کا صفت تیزی سے آگے بڑھا رہے ہیں اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ شخص اتنا طاقتور کیسے ہو گیا یہ کرکٹ بورڈ میں اس طرح سے من مانی کر رہا ہے تو میں آقابدادوں اصل میں اس شخص کو ففاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ان کے بیٹے زین کی پوشپناہی حاصل ہے جس کا بھربور فائدہ اٹھا رہا ہے اور اس وقت اس شخص نے ایک عامر کی طرح پورے کرکٹ بورڈ میں قبضہ کیا اور صرف قبضہ ہی نہیں کیا بلکہ قوم کے خون پسینے کی کمائی پر بھی لوٹ مار کی جارہی ہے ایک ایک فر پر سالہ رہا کروڑا روپے عوام کو ٹیکسوں کے بوجھ پر ٹلے ڈالا جا رہا ہے اور ان ٹیکسوں کے پیسوں سے ان افسران کو جو تنخائیں اور مراد دی جاری ہیں وہ عام آدمی کے خوش وڑا دینے والی ہیں اگر صرف سلمان نصیری کی بات کی جائے تو اس حوالے سے منظر عام پر آنے والی رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ سلمان نصیر جو کہ دوزار انویس میں سینے جنرل مینجر لیگل تھا اور اب چیف آفریڈنگ آفسر بنا ہوا ہے اس ترقی سے اس کی تنخواہ میں ایک دم سے آٹھ لاکھ پچیس دار پیہ کا اضافہ ہوا اب آپ سوچ لے کے رات ہو رہا تھا آپ کی آٹھ لاکھ سے زیادہ کی لوٹری لگ جائے جو ہر مہینے آپ کو ملنی ہے جبکہ اس آرڈر ٹپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ سلمان نصیر کو جب ستمبر دوزار گیارہ میں بطور مینجر لیگل ہائر کیا گیا تو اس تک سلمان نصیر کو نوے ہزار پیہ مہانہ تنخواہ پہ کانٹریکٹ پہ بھردی کیا گیا لیکن سیاسی حصورت کی وجہ سے اس شخص کی نوکلی آج تک چل رہی ہے ترقیہ بھی بھرپور مل رہی ہے سوچیں نوے ہزار سے شروع ہو کے آج یہ شخص کا بارہ پر جوڑا پندرہ لاکھ پدنی کتنے لے رہا ہے اتنی ہی تقریبا تو مراد اس کے علاوہ ہے اب میں آپ کو کچھ اور بزیر تفصیل دکھاتا ہوں کہ آپ کو انجازہ ہی شخص کرتا کیا پندہ جولائی دوہزار بارہ تک یہ شخص مینجر لیگل رہا اور پھر سولہ جولائی دوہزار بارہ سے چار نویمبر دوہزار تیرہ تک سولہ مہینے کے لیے مینجر لیگل آنڈری رہا اس کے بعد اس کی تنخواہ تیس ہزار مہانہ اضافے کے ساتھ ایک لاکھ دیس ہزار پیہ ہوگی پھر پانچ نویمبر دوہزار تیرہ سے تین مارچ دوہزار پندرہ تک اسی اضاف تنخواہ بڑھنے سے یہ پتور مینجر لیگل سولہ مہینے تک دو لاکھ روپے مہانہ وصول کرتے رہے ہیں اس کے بعد ان کے عوضے میں سینئر اور چیک پہتیس ہزار پیہ کا اصافہ ہو گیا سینئر مینجر لیگل کی احصے سے سلمان نصیر نے چار مارچ دوہزار پندرہ سے سات مارچ دوہزار سولہ کے درمیان بارہ مہینے تک مہانہ دو لاکھ پہتیس ہزار پیہ لیا جس بعد تنخواہ تو صرف پندرہ زار بڑی لیکن جنر مینجر لیگل ہو گئے آٹھ ماہ دوہزار سولہ سے یکم جلائی دوہزار اٹھارہ تک اٹھائیس مہینے تک اس شخص کو خان مہینے دھائی لاکھ روپے دیے جاتے رہے اور اس کے بعد ایک بار پھر عوضے میں سینئر اور تنخواہ میں پچیس زار کے اضافہ ہوا بٹور سینئر جنر مینجر کے یکم جلائی دوہزار اٹھارہ سے گیارہ فروری دوہزار انیس تک سات مہینے تک دو لاکھ پیسٹر ہزار روپے مہانہ وصول کرتے رہے ہیں لیکن اس کے بعد سلمان صاحبی قسمت نے ایسا پلٹا کھایا کہ انہوں نے بارہ فروری دوہزار انیس کو چیف آپریٹنگ آفسر بن گئے اور تنخواہ میں ایک ساتھ آٹھ لاکھ پچیس زار روپے کا اضافہ ہوا اور ان کی تنخواہ دو لاکھ پیسٹر ہزار سے گیارہ لاکھ روپے مہینہ ہو گئی ایسا آرڈٹ رپورٹ کے مطابق سلمان صاحبی اپنے دوارے ملازمت تیس جولائی دوزار اکیس تک تین کروڑ چو سٹھ لاکھ پیسٹھ ہزار روپے وصول کر چکے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ابھی تن کی تنخواہ میں مزید اضافہ ہوا ہے اور آج کے دن کے بعد اس شخص کی تنخواہ بارہ لاکھ پینتالیس ہزار روپے مہینہ ہو چکی ہے جب آپ کو جانتے ہی حیرانی ہوگی کہ جب سلمان صاحب کو ملازمت میں رکھا گیا تو اس سے پہلے تو نہ تو اخبار میں اشتہار دیا گیا نہ ہی کم از کم تعلیمی قابلیت تجبہ اور عمر کا خیال رکھا گیا پھر مختصر وقت میں بغیر کوئی جواز پیش کی ہے ہائر سکیل کی پوست پر تائیونات بھی کہہ جاتا رہا جن کے لئے نہ تو قوائد و زوابط کیے گئے اور میں آقا یہ بتا دوں کہ ان سب کی پی سی بی کے آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے مطلب یہ کہ سب کام غیر آئینی اور غیر قانونی ہے لیکن یہ رپورٹ سامنے آ جانے کے بعد پاکستان ٹرکٹ بورڈ میں کسی کو احساس نہیں کہ عوام کے ٹیکسز کا پیسہ جو وہ اپنا اور اپنے بیو بیچوں کا پیٹ کٹ کے ادا کر رہے اس کو کیسے اس طرح کے لوگوں کو نباسنے کے لئے اجوارہ جا رہا ہے دوسری طرف اب یہ بھی دیکھ رہے کہ چیئرمن ٹرکٹ بورڈ اور وزیر آزم ان تمام معاملات کی چانبین کرتے یا پھر سیاسی اثر اصول کی وجہ سے یہ سلسلہ آنے والے کئی سالوں تک کسی ساں چلتا رہے گا اور سلمان نصیر اور ان کے جیسے دوسرے لوگ ہمارے داروں کو کسی طرح لکھتے رہیں گے مجھے اب ان کے مطلق رائے دیجئے گا اپنی کرکٹ بورڈ کے مطلق رائے دیجئے گا کرکٹ بورڈ میں مزید بے ذات کیا جائے ان کے بارے میں ظہور مجھے بتائیے گا لیکن ایویڈنس کے ساتھ انشاءاللہ اگلے ویڈیو تک کے اجازت دیں اللہ حافظ